بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اکثر لوگ کمپلین کرتے ہوئے ملتے ہیں کہ سر ہمارا دماغ سارا ٹائم سوچوں میں رہتا ہے ہر وقت آور تھنکنگ رہتی ہے نیگٹیو تھنکنگ رہتی ہے دماغ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر پتہ نہیں کدھر کدھر کی سوچیں سوچتا رہتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ کیا کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ ایک منکی مائنڈ ہوتا ہے وہ ایک بندر کی طرح ہوتا ہے اگر آپ نے کبھی نیٹ جیو پہ یا کئی بندر لائیو میں دیکھا ہو تو بندر کبھی بھی سکون سے نہیں بیٹھتا اگر وہ درختوں پہ چڑھ رہا ہے تو کبھی وہ ایک درخت پہ چڑھے گا کبھی دوسرے درخت پہ چڑھے گا اگر وہ کبھی تماشا کر رہا ہے تو کبھی وہ اس طرف جو ہے وہ پھلانگے گا کبھی وہ اس طرف پھلانگے گا بندر سے مثال بندر کی مثال ہمارے مائنڈ پر بالکل فٹن ہوتی ہے کہ ہمارا دماغ بھی اسی طرح کبھی در کی سوچ کبھی در کی سوچ یہ قدرت نے بنایا ہی 24 بائی سوچنے کے لیے ہے 24 بائی 7 کام کے لیے ہے آپ سو سکتے ہیں آپ ارام کر سکتے ہیں لیکن دماغ نہیں سوتا جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جو مائیں ہوتی ہیں وہ چھوٹے بچے سے کچھ نہ کچھ کھلونا دے دیتی ہیں تو جب وہ چھوٹے بچے کو کوئی نہ کھلونا دے دیتی ہیں تو وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں ورنہ وہ بچہ کیا کرتا ہے ماں کو تنگ کرتا رہتا ہے ورنہ وہ بچہ ماں کو اپنی طرف فل جھائی رکھتا ہے it's the same like mind ہمارا mind بھی ہمیں ادھر ادھر بٹکاتا رہتا ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا we need to give کھلونا اس کو کھلونا دینا پڑے گا اور اگر آپ نے بندر کو دیکھا ہو کبھی وہ ادھر ادھر درختوں پر چلانگیں مارتا ہے اور جیسے ہی اس کے ہاتھ میں کوئی پھل لگ جاتا ہے کوئی کیلہ لگ جاتا ہے تو وہ اس کو چھیل کے کھانا شروع کر دیتا ہے وہ بیزی ہو جاتا ہے سو ہمیں اپنے دماغ کو کچھ نہ کچھ ایسا دینا ہوگا کہ جس سے ہمارا mind وہی رک جائے ہمارا mind اس کام میں بیزی ہو جائے اور ہم اپنے کام کرتے رہیں اگر آپ اپنے دماغ کو رول نہیں کرو گے تو آپ کا دماغ آپ پر رول کرے گا it's common دماغ آپ کا بچہ ہے دماغ آپ کی کمانڈز پر چلتا ہے آپ دماغ کو کمانڈ نہیں دیتے سچ بتائیے گا کہ آپ اپنے دماغ کو کمانڈ دیتے ہیں most of the time ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں facebook پہ بیزی ہوتے ہیں ادھر ادھر کی چیزوں میں بیزی ہوتے ہیں جیسے ہم وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں mobile کو رکھ کے سائیڈ پہ سو جاتے ہیں اور یہاں کوئی کام کرنے لگ پڑتے ہیں یا بیٹھ کے ویسے سوچنے لگ پڑتے ہیں تو جب ہم فضول بیٹھیں گے جب ہم فضول کا سوچیں گے ہمارے دماغ میں جو گیا ہوگا وہی باہر نکل کر آئے گا آپ اپنے آپ سے پوچھے last time آپ نے کونسی ایسی productive بات اپنے آپ کو بتائی تھی کونسی ایسا target آپ نے اپنے آپ کو دیا تھا کونسی ایسی life کی جو like اس کو مقصد دیا تھا meaning دیا تھا کہ میں اس life میں کیوں آیا ہوں میں اس زندگی میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں why کوئی purpose آپ نے اس کو بتایا ہو کوئی دن کی command اس کو دی ہو کہ صبح میں نے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے پورے دن کا میرا skywell آپ نے کوئی اس کو skywell دیا آپ نے اس کو کوئی بات بتائی آپ نے اس کو کب positive کیا تو جب آپ اپنے دماغ پہ کچھ invest نہیں کر رہے آپ اپنے دماغ کو اپنے اس بچے کو اپنے اس monkey کو کوئی fruit نہیں دے رہے کوئی target نہیں دے رہے تو وہ ادھر ادھر اچھلے گا وہ ادھر ادھر اچھل کے آپ کے لیے ہر وہ چیز لائے گا دماغ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو خوش کرے وہ آپ کی خوشی کے لیے بہت سے ایسے کام کرتا ہے کہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خوشی نہیں ہے یہ تو ڈر ہے یہ تو بہت بری چیز ہے لیکن وہ آپ سے attention نینے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ آپ کی attention سیکھ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر وہ آپ کو کوئی دکھ کی بات بتاتا ہے تو وہ اپنی طرف سے بہت سے ایسی چیز ڈونڈ کر لائے ہے کہ جو چیز آپ کے لیے important ہے کیونکہ ابھی آپ کے لیے important دکھ ہے آپ اس دکھ سے ڈرتے ہیں آپ اس دکھ سے باغتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں یہ دکھ نہ ہو تو جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے آپ اس چیز سے بھاگ رہے ہیں اس کو attention دے رہے ہیں اگر آپ اس کو attention دیتے رہیں گے تو دماغ تو آپ کو دیتا رہے گا دکھاتا رہے گا ابھی آپ overthinking کو لے کے رو رہے ہو پریشان ہو رہے ہو پریشان ہونے سے کیا ہوگا overthinking کو لے کے کیا ہوگا اس کا مسئلے کا حل ڈونڈنے سے کچھ ہوگا پریشان رہو گے پریشان رہو گے ساری زندگی پریشان رہو گے پریشان رہنے سے کچھ نہیں ہوتا پریشان ہونے سے اور اس مسئلے کے حل کرنے سے پریشانیاں حل ہوتی ہیں کوئی ایسا بندہ جو ساری زندگی پریشان رہے لیکن اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے کوئی عمل نہ کرے تو وہ کیا ساری زندگی میں کبھی اپنی پریشانی کو ختم کر سکے گا نہیں سیم لائک ہم بھی یہی کر رہے ہیں اپنی پریشانی کو لے کے پریشان ہو رہے ہیں پریشانی کو حل کرنے کے لیے ہم کچھ کرنی رہے تو پھر پریشانی ہماری حل کیسے ہوگی سوچو نا اس بارے میں تو دماغ کو کچھ نہ کچھ دو دماغ کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کرو اگر آپ کا کوئی پیٹرن نہیں ہے کوئی روٹین نہیں ہے تو یہ روٹین دے گا دماغ کو ایک بیسٹ روٹین دے دو مفتری سٹڈیز میں دکھا گیا ہے کہ جو لوگ ریگولرلی بیسز پر تھوڑی سی بھی سٹڈی کرتے ہیں ان کا مائنڈ کم مانگ کی مائنڈ ہوتا ہے جو لوگ اپنے اوپر انویسٹ کرتے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں خود پر انویسٹ کرو جتنا زیادہ ہو سکے خود پر انویسٹ کرو شاید اس چیز کو غلط سنس میں لے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کون سی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کچھ بھی انویسٹ نہیں کرنا انویسٹ جو آپ بیسٹ اپنے اوپر انویسٹ کر سکتے ہو کرو سب سے بہترین انویسٹمنٹ اپنے اوپر کیا ہے ریسرچ ریسرچ کرو اللہ تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا ہے سیکھنے کے لیے بنایا ہے سمجھنے کے لیے بنایا ہے دنیا کو بتانے کے لیے بنایا ہے ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں صرف کھانے کے مقصد کے لیے نہیں آئے صرف بچے پیدا کرنے کے مقصد کے لیے نہیں آئے ہم کچھ اس دنیا کو دینے اور اس دنیا سے کچھ لینے کے لیے آئے ہیں ہم کیا لینا اور دینا کیا ہوگا نالیج ہم نالیج دیں گے اور نالیج لیں گے سو گوڈ بکس جو ہیں یہ آپ کے منکی مائنڈ کو کنٹرول کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں سٹارٹ اڈیویڈ گوڈ ہیبیٹس کچھ اچھی عادات ہے جس سے انسان کا دن کا آغاز ہونا چاہیے سب سے پہلے نماز پڑھیں جو لوگ فجر کی نماز کو بات چمات پڑھتے ہیں وہ پورا دن زیادہ پوزیٹیو رہتے ہیں اس کے علاوہ تھرٹی منٹس آپ قرآن کی عادت کو ڈالنے اپنے مائنڈ میں کہ آپ نے بس ریگولرلی بیسنس پہ قرآن پڑھنا تھرٹی منٹس اس کے بعد آپ مورننگ واک کریں پھر آپ ایک ہیلتھی ناشتہ کریں ناشتے میں آپ روٹینز کی انٹیک کو زیادہ کریں پھر آپ اپنے کام پہ نکل جائیں کام کے بعد آپ دوپہر کا کھانا کھائیں دوپہر کے کھانے میں سالٹ کا زیادہ استعمال کریں پھر شام کے ٹائم واک رکھ لیں اور شام کی واک کے بعد آتے ساتھ یا آپ رات کا کھانا کھائیں پھر مغرب کی نماز پڑھیں پھر کچھ دیر بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں اور عشاء کی نماز کے بعد تھوڑی سی چاہل قدمی کے بعد آپ سو جائیں آپ کی نیم جتنی زیادہ اچھی ہوگی آپ کا منکی مائنڈ اتنا کم ہوگا مطلب یہ ادھر 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 بھاگنے سے بہتر نہیں اس کو پیٹرن مل جائے گا ابھی کیا لائف میں کوئی پیٹرن نہیں ہے سچ بتانا کوئی پیٹرن ہے کوئی پیٹرن نہیں مرضی سے سو رہے ہو مرضی سے اٹھرے ہو کام کر رہے ہو دل نہیں کر رہا کام کرنے کو کوئی بھی چیز پیٹرن میں نہیں ہے گوڈ کمیونٹی اڈاپٹ کرو تھوڑی دوست میں جانتا ہوں آج کے دوست مطلب بھی یہ ہے مطلب آج کے دوست آپ کو سب کچھ نہیں دینے والے لیکن اب بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ڈیمانڈنگ نہ ہو کوئی بات نہیں اگر دنیا آپ کو مطلب وہ سب ریٹرن نہیں کرتے جس کا آپ حق دار ہو یا جس کی آپ ڈیمانڈ کرتے تو اٹھر کہ کچھ نہ کچھ تو ریٹرن ہو رہا اور اگر کچھ بھی ریٹرن نہیں ہو رہا تو اپنی سیلف سٹیسفیکشن کے لیے کوئی بات نہیں آپ دوستوں سے ملو لیکن ان سے اسپیکٹیشنز نہ لگاؤ آپ کی سوشلی گیترنگ ہونا بڑا ضروری ہے اور جن لوگ کی سوشل گیترنگ ہوتی ہے بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ سوشل گیترنگ سے آپ لرنر مطلب کم لرنر ہو جاتے ہو مطلب بہت سے سٹیسز میں دیکھا گیا کہ جن لوگ کے بہت زیادہ دوست ہوتے ہیں وہ کم لرنر ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس جن لوگ کے دوست کم ہوتے ہیں انٹروویرس جو ہوتے ہیں جن لوگ کے دوست کم ہوتے ہیں ان کے پاس لرنرچ اپچنےٹیز زیادہ ہوتی ہیں لرنرنگ یہ żenia time زیادہ ہوتا ہے سو منکی مائنڈ کو کنٹرول کرو کنٹرول کرو ادرویز یہ آپ کو کنٹرول کرے گا یہ ادھر ادھر جم مارتا رہے گا آپ اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے باگتے رہو گے یہ آپ کی انرجی ساری سیکھ کر لے گا یہ ساری انرجی آپ کی کھا لے گا پھر آپ کے پاس کیا بچے گا پھر اور تینکنگ کے بعد انسان کا کیا حال ہوتا ہے نہ اس کی نیند ٹھیک سے ہے نہ اس کا کانا پیٹا ٹھیک سے ہے نہ اس کو ٹھیک سے جو ہے وہ آہم لائف میں مزہ آ رہا ہے ڈپریشن بہت زیادہ انجائیٹی بہت زیادہ ہر چیز ایک لیول پہ چلی گئی کیوں مائنڈ نے جو ٹونٹی پرسنٹ انرجی باڈی سے لیتا ہے اب وہ ساری انرجی کو سک کرتا جا رہا ہے تو یہ بھاگ رہا ہے آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کو بھاگ نہیں دو جس observe کہ دیکھو بھائی ہاں ٹھیک ہے ادھر آو بیٹا یہ کام نہیں یہ کام کر اس کو کمانڈ تو دو اس کو کمانڈ نہیں دو گئے تو یہ تمہیں کمانڈ دیتا رہے گا یہ تمہیں نچاتا رہے گا اب ہی کیا کر رہے ہیں ہم ناچ رہے ہیں نا تو بیٹریز اس کے ہم نے نہیں ناچنا ہم نے اس کو نچانا ہے اس کو کیسے نچانا ہے یہ ساری بات ہے میں ویڈیو میں ساری بات ہے میں نے ویڈیو میں آپ کو بتا دی اس پہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا بھی منکی مائنڈ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اور آپ دیکھیں گا پھر آپ اس سے کتنا کچھ کر سکتے ہیں یہ بہت کام کی چیز ہے انسان اپنی ورث کا اندازہ جس دن جان گیا جس دن اس نے لگا لیا وہ بہت کچھ جو ہے وہ کامیابی کے سفر کو تیہ کر لے گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی اگر لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ